بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور امپورٹن ٹاپک پر میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ ایران پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے سعودی عرب پہ حملہ کیا ہے ان کے جو تیل ڈیپو تھے وہ تباہ کر دیا ہیں اور اس سے بھی پہلے یہ الزام سعودی عرب سے پہلے امریکہ نے لگا دیا تھا کہ یہ سب ایران نے کیا ہے اور اس کی وضاحت بھی ایران نے کی کہ ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا لیکن یہ ایک گریٹ گیم ہے جسے آگے آنے والے ٹائم میں آپ لوگ سمجھ جائیں گے اگر میں شار طریقے سے آپ کو بتاؤں تو گریٹر اسرائیل بننے کے لئے یہ پہلا قدم ہے کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو سب سے پہلے سعودی عرب اور ایران کی لڑائی کرائی جائے گی کیونکہ جب یہ ہی ہوگا تو سعودی عرب کمزور ہو جائے گا جس کی وجہ سے پاکی عرب ممالک بھی کمزور ہو جائیں گے اور اسرائیل وہاں سے اپنی چڑھائی شروع کر دے گا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ انڈیا کو انگیج کر کے پاکستان کے ساتھ گریٹر اسرائیل بنا لے اور اس میں اس کا پورا پورا ساتھ امریکہ بھی دے رہا ہے لیکن امریکہ کو صرف ایک مشکل درپیش ہائی بھی ہے وہ ہے روس کیونکہ اب روس جان چکا ہے کہ جہاں بھی امریکہ مداخلت کرے گا وہاں ہم آگے ان کو فیس کریں گے اور جو یہ غلط کام کرتے ہیں اس سے رکیں گے اسی وجہ سے روس کی وجہ سے یہ امریکہ بہت زیادہ ہی ڈسٹرپ رہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے سے کمزور لوگوں کی مدد نہ کیا کریں آپ اگر چاہتے ہیں تو ہم کوئی ڈیل کر لیتے ہیں لیکن روس اس چیز کو مانتا نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے ہمارے ٹکڑے کیے تھے اور ہم اس چیز کو بھولے نہیں ہیں آج روسی صدر ولادی میر پوتن نے ایک بیان دیا ہے بہت ہی زبردست بیان تھا وہ اور یہ پوری مسلم امہ کے لیے تھا لیکن یہ خاص کر جو لوگ تھے عرب کنٹریس کے لیے تھا یہ بیان انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیات پڑھی بہت ہی زبردست آیات تھی اور اس کا ترجمہ تھا کہ اللہ کی رسی کو ہمیشہ مضبوطی سے تھام کر رکھو جس پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ روس میں دھائی کروڑ کی آبادی پر مسلمان رہ رہے ہیں اور بہت تیزی سے مسلمان آبادی وہاں پر بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے آنے والے ٹائم میں شاید مجھے لگتا ہے یا اللہ کرے کہ ولادی میر پوتن اسلام قبول کر لیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ولادی میر پوتن ترکی کے دورے پر ہے اور بہت ہی زبردست دورہ جا رہا ہے ان کا یہ سب باتیں انہوں نے اسی دورے کے دوران کہی ہیں اور جو بیان جب وہ دے رہے تھے تو وہاں پر صدر طیب اردگان ترکی کے صدر بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ہی ان کے ایران کے صدر حسن روحانی بھی موجود تھے جو بہت ہی خوشی کا اظہار کر رہے تھے ان سب باتوں کے بعد ولادی میر پوتن نے عرب ملکوں کو ایک تنزیہ لفظ کہا انہوں نے کیا کہا وہ بہت ہی زیادہ ایک سننے والی بات تھی انہوں نے کہا کہ اگر سعودی عرب کے پاس ہمارا ایس فور انڈرڈ ہوتا تو کوئی بھی میزائل ان کے ڈیپو کو تباہ نہیں کر سکتا آئل کے تو ان کا پاس یہ کہنا تھا کہ ہال گونج اٹھا حسی سے اور جو طیب اردگان تھے وہ بھی اور ایران کے صدر وہ بھی مسکرانے شروع ہو گئے ولادی میر پوتن نے بھی امریکہ کو بہت سخت لہجے میں جواب دیا انہوں نے کہا کہ امریکہ کو سوچ لینا چاہئے کہ وہ کس طریقے سے دنیا میں جنگ کی قیفیت پیدا کر رہا ہے اور یہ یاد رکھے کہ یہ ہم ہونے نہیں دیں گے اگر جنگ شروع ہوئی تو پھر ختم کرنا مشکل ہی ہو جائے گا تو جو حالات ابھی فیلال بنے ہوئے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اپنے کھیلوں میں آگے جا رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں خدا نہ خواستہ بہت زارے ایسے ایڈوینچر ہو سکتے ہیں جو ابھی تک ہم نے سوچے بھی نہ ہو کیا پتا کہ رات و رات جنگ شروع ہو جائے اور میزائل داگنے شروع کر دی جائیں ایک دوسرے پر ابھی فیلال بہت زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی تھا دوستوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولے گا شکریہ